تو ایک ہمارا جو ایک اومی ہیرو عرشد ندیم وہ جو ہے نا گولڈ میڈل جیت کر رہا ہے جو اولیمپکس کی جو ہے رہے تو وہ جیت کر رہا ہے کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے جو ان کا کریڈٹ ہے یہ مطلب پیوری عرشد ندیم کو اس کی محنت کو اس کے والدین کو جاتا ہے اور جو اس کے عزیزوں کارب ہیں جنہوں نے اس کو حوصلہ دیا مطلب اس ٹاپ ٹائم کے اندر کیونکہ اس کو کسی نے سپانسر نہیں کیا کسی نے اس کو جو ہے فینینشلی سپورٹ نہیں کیا اور الحمدللہ گولڈ میڈل لے کر پاکستان آج کر رہے ہیں حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا مقواس کر رہے ہیں یار حکومت والے اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں آپ ان سے بلکہ پریس کانفرس بھی کروا لیے دیوارش ندیم کہتا ہے کہ یہ جو پودا جو ہے شباز شریف لگایا ہوئے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے اس میں جو ایک عام آدمی ہے نا اس بچارے کی ناو کی زندگی ہے نا اس کے بیانات ہوتے ہیں آج وہ کچھ اور کہتا ہے کال کو کچھ اور کہتا ہے مطلب یا ہو سکتا ہے کہ اس کے طرف سے یہ والا جو بیان ہے وہ کسی مطلب کوئی اس کو کوئی چیز آفر کی گئی ہو یا کوئی بھی ایسی وہ ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ والا بیان دیا ہو ورنہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی وہ سچائی نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ تو اگر کہیں پر ایک گٹر کا ڈکن بھی لگا دیں تو اس کی بھی یہ شو آف کرتے ہیں اس کو پرموٹ کرتے ہیں اور اگر انہوں نے پہلے ارشد ندیم کو سپانسر کیا تھا یا اس کو بیک اپ کو سپورٹ کیا تھا تو یہ اس کے جانے سے پہلے اس کا پورا دندورہ پیٹ چکے ہوتے ہیں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں آپ نے بلکل یہ بہت اچھا پوائنٹ بتایا ہے کہ اگر کوئی گٹر بھی کھولے نا اس کو ڈککن لگانا ہو تھی اپنی فوڈرو لگا دیتے ہیں تو آپ کو بڑی مزے کی بتاتا ہوں بچوں سکولوں میں نا وہ ایک چھوٹی گیمز کا مقابلہ ہوا اور وہاں جو بچوں کو سٹوڈنٹس کو میڈل ملے ان کے اوپر مجم نواز کی پکچر بنی ہوئی تھی یہ بلکل ایسی ہی ہے میں جو اس سے پہلے مطلب جب تک میں سٹوڈنٹ رہا ہوں یا جو انیشیل جب میرے جوب کے ڈیس چل رہے تھے اس وقت مجھے سیاست سے بہت انٹچ تھا میں مطلب جتنی بھی پولیٹیکلز تھیں صرف نیشنلی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی جو بھی کھرانٹ فیر چل رہے ہوتے ان کے ساتھ بڑی گہری واقعیت ہوتی تھی مجھے لیکن پاکستانی سیاست کوئی اتنی گندی سیاست ہے کہ انہوں نے مطلب اس گندے طریقے سے یہ اپنے وارک چلتے ہیں اور اپنے جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو گرانے کے میں لگے رہتے ہیں کہ اب میرا اس کو دیکھنے کا بھی بالکل دل نہیں کرتا مریم نواز کہتی تھی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں آڈیوز موجود ہیں سر دیکھیں مجھ سے ان باتوں کے اوپر نہ لے کر جائیں کیونکہ کوئی نواز نہیں یا مریم نے مریم نے خود کہا ہے کہ میرے پاس اس کا بیان ہے میرے پاس تو بھئی ویڈیوز آڈیوز موجود ہیں دوسروں کی ان کی تو یہ ہے وہ ہے مطلب یہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اوشی حرکتیں کرتے ہیں اچھا جیسے وہ آٹا جب دیا تھا قریبوں کو جو آٹے کا بوران ہوا تو وہاں نواز شریف کی پکچر لگا دی شباز شریف کی لگا دی تو یہ بلکل یہ کیا ہے اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ بغیرتی ہے یہ بغیرتی ہے یہ کہہ لیں کہ آپ ان کا انتہائی گھٹیا پن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جی بلکل یہ بھائی میں بڑی جو ہے نا لیکن اب آپ مجھے کائنڈلی یہ بھی شوٹی دلا دیں کہ میں نے ان کے خلاف اگر ایسی باتیں کی ہے تو کھل کو کئی ویگوڑ ڈالا بغیرہ نہیں آئے گا مجھے اٹھانے کی مطلب میں ایک عام سا آدمی ہوں جسے لوور میڈل کلاس میں تو ایسا نہ ہو کہ کھل کو مجھے اپنی نوکری کا لالے پڑ جائیں تو یہ والی جو چیز ہے نا آپ نے ایسی کوئی بات نہیں آپ نے دیکھو صاحب آپ نے قومی اسلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں کی میں اس کی گھنٹی دیتا ہوں کوئی نہیں اٹھائے گا ہاں اگر آپ ایسا کوئی کام کریں گے یا ایسی کوئی بات کریں گے جو قومی اسلامتی کے خلاف ہو پھر کسی کو بھی بھی کو ڈالا اٹھا سکتا ہے آپ نے تو بڑی جنرل باتیں کی ہے جو کہ ہر بندہ میرے کال میں ہم سے انٹرویو لیتے ہیں ہر بندہ کی جذبات ہیں ہر بندے کے یہ والے جذبات ہیں اور یہ ازار سی بات ہیں ان تک بھی یہ والی باتیں پہنچ رہی ہیں لیکن وہ اتنے گھٹیا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شرم لوگ ہیں ان کو پھر بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم عوامی منڈیٹ لے کر آئے ہیں حالانکہ سبھی کو پتا ہے کہ اس لیکشن میں کیا ہوا سکتے ہیں اب میں خود ایک یہ بھی تو ان کا لیول ہے نا یہ تم کو کونفیڈنس ہے اتنی ایک بندہ کسی کا حق چھین کے کسی کا مال چھین کے اس پر قبضہ کیا وہ کہتے ہیں ہمارا ہے یہ بھی تو کونفیڈنس ہے نا ان کا چیک کر رہا ہے سر یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے جو ہمارا مولک ہے یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے میں خود ایک گریجویٹ سر یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ اس میں انٹری مار کے آپ نہیں رہے دے سکتے ہیں کہ میں ایک گریجویٹ بندہ ہوں اور الحمدللہ مطلب میرے پاس پروفیشنل ایکسپیریئنس بھی ہے آپ کیا کرتے ہیں میرے پاس صرف یہ ہے کہ ابھی پیسہ نہیں ہے جیسے ہی میرے پاس بھی پیسہ آئے گا میں ابھی مولک سے اڑان بروں گا کسی دوسرے مولک میں چلا جاؤں آپ کیا کرتے ہیں جو بھی گر میں کمیسٹ ہوں اور میں نے پانچ سال جو جوب کی ہے لیب کے اندر فارماسوٹیکل لیبارٹری تو میرا اسی کا بیک گراؤنڈ ہے لیبارٹری کا ہی ٹیسٹنگ کے حوالے سے اسی وجہ سے میں بتا نہیں رہا میں اسی وجہ سے اپنی کمپنی کا نام نہیں بتا رہا کیونکہ وہ ویل ناؤن اور اچھی اندسٹری ہے تو کسی بھی وقت ان کو کال جا سکتی ہے کہ مارک دیس پرسن آؤٹ آپ بھائی کو ڈرہا رہے ہیں بھائی اس میں لائے میں بھائی کو ڈرہا نہیں رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہنا آپ کڑے ہو پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارا یہ ملک ہے چودہ گست جب ہم چھوٹے تھے ہم بہت دل و جان سے چودہ گست منایا کرتے تھے آپ کو بھی آ دوگا آپ کو بھی آ دوگا کہ ہم گر بلکل ہم گروں میں جنڈیاں لگاتے تھے اور چودہ گست کی ہمیں ایک خوشی ہوتی تھی اید کی طرح اید کی طرح کہلیں یا کوئی بھی فیسٹیویل تھا ایمپورٹنٹ فیسٹیویل تھا لیکن ابھی چودہ گست میں آپ کو پتا ہے جیسا کہ لوگ ملک سے باہر وہ جذبہ نظر نہیں آرہا آپ بھی کہنا چاہ رہے ہیں بلکل وہ جذبہ بھی نظر نہیں آرہا اور اس کے قصوروار کوئی عوام بھی نہیں ہے لیکن یہ مطلب کہ قومی طور پہ ہی ایسے حالات ساری میرے خیال میں قصوروار وہ ہیں جو عوام کا ایمپورٹنٹ چھین کے بیٹھے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کوئی نے اتنی مہنگائی کر دیا ہے اب غریب ایک تو مہنگائی میں پیس رہا ہے اور دوسرا جب آپ کسی کا حق چھین لیں گے جب آپ کسی کا حق چھین لیں گے اب وہ صاحب زہر اسے تو اسے تو میوسی ہونا ہے نا تو وہ کس طریقے سے وہ خوشیاں منائے